اسلام علیکم آج پھر آپ کے سامنے اردو قواعد سے کچھ سوال لے کر کے آئے ہیں سکچھمتہ اگزام تو جو ہونے والا ہے اس کے لئے سوال ہے اور اس سے پہلے دو ٹیسٹ لیا جا چکا ہے آج تیسرا ٹیسٹ ہے آپ حضرات دیکھیں اور بتائیں اور اس ٹیسٹ کا جواب دیں اور دیکھیں کہ آپ کتنا حل کر پاتے ہیں دیکھیں سوال ہے اور ایک بات اور بتا دوں کہ اردو قواعد کے جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام اقسام کو بیان کر دیا جا چکا ہے اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں اردو قواعد کے تمام اقسام کو بیان کیے گئے تھے کیونکہ سکچھمتہ اگزام میں اردو قواعد سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو ویڈیو موجود ہے کل والی ویڈیو اس میں اردو قواعد کے تمام اقسام مل جائیں گے تو آپ حضرات اسے ضرور دیکھیں چلیں آج کا سوال ہے لفظ سورج کا متضاد کیا ہوگا متضاد کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ متضاد بھی پوچھے جاتے ہیں متضاد الٹا کو کہتے ہیں متضاد آ جائے یا ازداد آ جائے سورج کا ازداد کیا ہے ازداد یا زد پوچھے یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں زد ازداد اور متضاد تینوں کے معنی الٹا کے ہوتے ہیں سورج سورج کا الٹا کیا ہے سورج کا متضاد کیا ہے دن رات چاند تارہ تو کیا ہوگا سعی جواب سورج کا الٹا کیا ہوگا چاند سورج کا چاند چلیں دورنا کا مترادف دورنا کا مترادف مترادف بھی پوچھا جائے گا مترادف مترادف بھی سوال میں پوچھے جاتے ہیں مترادف کس کو کہتے ہیں کہ معنی ایک ہو لفظ الگ ہو ٹھیک ہے معنی ایک ہی ہو لیکن لفظ الگ ہو جیسے خوبصورت حسین وغیرہ یہاں پہ دورنا کا مترادف کیا ہے یعنی معنی وہی چاہیے دورنے والا ہی معنی ہونا چاہیے لفظ الگ ہو دورنا کا چلنا نہیں ہوگا یہ رکنا یہ بھی نہیں ہوگا بھاگنا رنگنا رنگنا جو ہے وہ دورنا کا مترادف نہیں ہے ٹھیک ہے بھاگنا ہے دورنا کو کیا کہتے ہیں بھاگنا دورنا کا مترادف کیا ہوگا بھاگنا ٹھیک ہے آگے دیکھیں کھانا کی جمع کیا ہے کھانا کی جمع کیا ہے کھانے کھانیاں کھان کھانے والا کھانے والی تو والا والی لگ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے فائل ہوتا ہے ہے نا اس میں فائل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں فائل اس میں فائل تو یہ نہیں ہے جواب کھان یہ بھی نہیں کھانیاں کھانے کھانے کہتے ہیں کھانا کی جمع کھانے چلیں لفظ درخت کی واحد واحد جمع بھی پوچھے جائیں گے واحد جمع پوچھے جائیں گے کیا ہے درخت کی واحد کبھی واحد پوچھ دیا جائے گا کبھی جمع پوچھ دیا جائے گا تو کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے درخت درخت کی واحد کیا ہے درخت واحد ہی ہے یہاں جمع ہونا چاہیے جمع درخت کی جمع کیا ہے درختیں درخت درختوں درختوں تو درخت کی جمع کیا ہے درختوں دی صحیح جواب ہے چلیں خواب کا مترادف خواب کا مترادف کیا ہے کیا ہوگا جلدی سے بتائیں خواب کا مترادف حقیقت سپنا نیند جاگنا تو مترادف خواب کے معنی خواب ہی کا دے لیکن لفظ الگ ہو تو جاگنا ہی نہیں ہے جاگنا نیند یہ بھی نہیں ہے سپنا خواب کو اور کیا کہتے ہیں سپنا کہتے ہیں خواب کے معنی کا اور دوسرا لفظ کیا ہے سپنا سپنا کو خواب کہتے ہیں چلیں خوبصورت کا متزاد کیا ہے خوبصورت کا متزاد متزاد یہاں پوچھا جا رہا ہے زد زد ازداد کیا ہے زد اور ازداد خواب سے مجھا ہے تو خوبصورت کا متزاد کیا ہے حسین حسین خوبصورت کا متزاد نہیں ہوگا مترادف ہوگا بدصورت پیارا دل کش تو خوبصورت کا متزاد الٹا کیا ہوگا بدصورت خوبصورت کا الٹا بدصورت خوبصورت کا الٹا بدصورت حسین اس کا مترادف ہے پیارا بھی مترادف ہو جائے گا دلکش بھی خوبصورت کا مترادف ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں صبح کا متضاد کیا ہے صبح کا الٹا صبح کا متضاد زد صبح کی زد کیا ہے شام دو پہر رات دن صبح کی زد کیا ہے شام دو پہر رات دن دن کا الٹا کیا ہے رات دن کا متضاد رات تو صبح کا شام متضاد پوچھا جا رہا ہے صبح کا کیا ہوگا متضاد شام ہوگا چلیں اونچہ کی جمع اونچہ کی جمع کیا ہے اونچہ کی جمع کیا ہے اونچائیاں اونچ اونچی اونچے جلدی سے بتا ہے اونچہ کی جمع اونچہ کی جمع اونچائیاں یا اونچے بھی استعمال ہوتا ہے اونچے اونچے جگہوں پر تو اونچے ہی صحیح ہوگا اونچے لگائیں گے صحیح جواب میں اونچے چلیں آسمان کی جمع کیا ہے آسمان کی جمع آسمان آسمانو آسمانی آسمان آسمانیاں کیا ہوگا آسمان کی جمع آسمانو آسمانو چلیں اس کے بعد ہے جلد کا متزاد جلد جلد کا متزاد کیا ہوگا دیر ابھی ابھی تک پہلے اس کا اُلٹا پوچھا جا رہا جلد کا اُلٹا تو دیر ہوگا ابھی نہیں ہوگا ابھی تک پہلے یہ بھی نہیں ہوگا جلد کا دیر چلیں گھر کا مترادف جلدی سے دیکھیں گھر کا مترادف مکان درخت روڈ دیوار تو گھر کا کیا ہوگا مکان ہوگا درخت وغیرہ روڈ دیوار وغیرہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے مترادف معنی ایک ہے گھر مکان ایک ہی لفظ ہے ایک ہی معنی کا ہے دو لفظ چلیں سفید کا مترادف کیا ہے کالا سیاہ نیلا چمکدار آپ کو دھیان دینی ہے اس بات پر کہ مترادف پوچھ رہا ہے یا مترادف پوچھا جا رہا ہے مترادف معنی لفظ الگ ہو معنی ایک ہوں ٹھیک ہے اور متراد الٹا تو اس چیز کا دھیان کریں گے دھیان رکھیں گے کہ کیا پوچھا جا رہا ہے مترادف یا متراد ایکزام ہال میں کیا ہوتا ہے دھر فر میں اس وقت کچھ بھی لگا دوسرے اپسن سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کہ اُلٹا ہے لیکن دھیان رکھیں گے کہ کیا پوچھا جا رہا ہے سفید کا کیا ہوگا کالا سیاہ نیلا چمکدار مترادف چمکدار لے لیں یہاں پہ نیلا سیاہ اور کالا نہیں ہوگا چلیں مترادف پوچھا جا رہا ہے کالا سیاہ نیلا چمکدار ہوگا یہاں پہ چلیں لفظ کتاب کا متضاد کیا ہے کتاب کا اُلٹا دفتر قلم کتابچہ رسالہ تو کتاب کا اُلٹا کیا ہوگا قلم کتاب قلم چلیں کھیل کا مترادف کھیل لے میچ ورزش کام تو کھیل کو کیا کہتے ہیں میچ کہتے ہیں تو کھیل کا مترادف کیا ہے میچ ہے کتاب کی جمع کیا ہے کتاب کی جمع کیا ہے کتب کتابیں کتابوں کتاب بات دیکھیں کبھی کبھی اس میں پوچھ دیتا ہے کتاب کی جمع کیا ہے سیدھا کتاب کی جمع پوچھ رہا ہے تو آپ کتب لگائیں گے اور کتاب کی اردو جمع کیا ہے تو کتابیں لگائیں گے تو کتاب کی جمع کتب اردو جمع کتابیں تو اس پر دھیان رکھیں گے کہ اردو جمع پوچھا جارہا یا سیدھا جمع پوچھا جارہا سیدھا جمع پوچھا جارہا تو کتب لگا دیں گے کتاب کی جمع کتب اردو جمع کتاب ہیں لفظ خوب کا مترادف کیا ہے خوب خوب کا مترادف کیا ہے بڑا برا اچھا کمزور غریب خوب کا خوب کا مترادف کیا ہوگا اچھا ٹھیک ہے کیا خوب کہیں اس نے کیا خوب کہی تو خوب کا اچھا چلیں لفظ پرانی کی جمع کیا ہے پرانی کی جمع دیکھیں عجیب عجیب پوچھا جا رہا ہے اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں پرانی کی جمع پرانے پرانہ پرانیا پران پرانی کی جمع کیا ہے پرانے کیا ہوگا جمع پرانی کی پرانے زمانے کی بات ہے سابق جمعانے کی چلیں مسافر کی جمع کیا ہے مسافر مسافر کی جمع مسافران مسافرین مسافر مسافروں مسافر کی جمع مسافروں ٹھیک ہے مسافر کی جمع مسافروں چلیں لفظ خوبصورت کا مترادف کیا ہے دیکھیں یہاں پہ خوبصورت کا مترادف پوچھا جا رہا ہے خوبصورت کا مترادف کیا ہے بدصورت حسین کالا اونچا تو خوبصورت کا مترادف کیا ہوگا حسین ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا حسین چلیں لفظ فیل لکھنا فیل لکھنا کی ماضی کیا ہوگی لکھنا جو ہے یہ آپ کا مصدر ہے ٹھیک ہے تو اس کا ماضی بنائیں گے تو کیا بنے گا لکھنا کا ماضی کیا بنے گا لکھتا لکھ لکھا لکھی تو اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں سوال نمبر 20 کا لکھنا کی ماضی کیا ہوگی تو لکھا لکھا ماضی بن گیا لکھا ماضی بن گیا لکھے گا تو یہ مستقبل بن جائے گا لکھ رہا ہے یہ حال لکھو عمر مت لکھو یہ فیل نہیں لکھا ہے لکھ رہا ہے اور لکھے گا تو یہ مزارے ٹھیک ہے یاد رکھیں گے اس کو جس فیل کا فائل معلوم نہ ہو یعنی جملے میں فائل موجود نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جس فیل کا فائل معلوم نہ ہو یعنی جملے میں فائل موجود ہی نہیں ہے جملے میں موجود نہ ہو اس کو کیا کہیں گے فیل متعدی فیل لازم فیل ناقص فیل مجہول جلدی سے بتائیں اس کو کیا کہیں گے فیل ناقص کہیں گے فیل ناقص دیکھیں فیل لازم اس کو کہیں گے کہ جس میں فیل اور فائل مل کر کے جملہ مکمل ہو جائے ٹھیک ہے فیل متعددی اس کو کہیں گے کہ جس میں مفعول بھی ہو اور فیل ناقص اس میں کہیں گے جس میں فائل موجود نہ ہو اس کو کیا کہیں گے فیل ناقص فائل موجود ہی نہیں جیسے خط لکھا گیا فائل موجود نہیں فائل معلوم نہیں فیل مجھول اس کو کہیں گے نہیں فیل ناقص اس کو کہیں گے کہ اس میں فائل ہی نہ ہو بلکہ جملہ خبریہ ہو جملہ خبریہ ہو اس میں فائل موجود نہ ہو اس کو فیل ناقص کہیں گے فیل مجھول کہیں گے جس کا فائل معلوم نہ ہو جیسے خط لکھا گیا تو خط لکھا تو گیا ہے فائل ہے لیکن معلوم نہیں ہے اس کو فیل مجھول کہیں گے فیل ناقص اس کو کہیں گے جس میں سرے سے فائل ہی نہ ہو وہ جملہ فیلیہ نہ ہو بلکہ جملہ خبریہ ہو اس کو فیل ناقص کہیں گے اس کی مثال یہاں ہے رامو چور ہے یہ کیا ہے رامو چور ہے اکبر ذہین تھا یہ دونوں کس کی مثال ہے فیل ناقص کی فیل مجھول کی فیل معروف کی نہیں معلوم تو یہ فیل ناقص کی مثال ہے یہ کس کی مثال ہے فیل ناقص کی رامو چور ہے تو اس میں فائل ہے ہی نہیں اس میں مفعول نہیں ہے تو یہ جملہ فیلیہ نہیں ہے بلکہ جملہ مبتدہ خبریہ ہے یہ جملہ خبریہ ہے یہ تو فیل ناقص کو ہی جملہ خبریہ کہتے ہیں چلیں حامد نے عام کھایا راشد نے راشد کتاب پڑھتا ہے یہ دونوں کس کی مثال ہے یہ دونوں کس کی مثال ہے حامد نے عام کھایا راشد کتاب پڑھتا ہے یہ دونوں کس کی مثال ہے فیل متعددی کی فیل لازم کی فیل معروف کی فیل کوئی نہیں کیا ہے حامد نے آم کھایا تو حامد فائل ٹھیک ہے آم مفعول کھایا فیل ہے فیل فائل مفعول مل کر کے فیل معروف ہے یہ یہ کس کس کا جملہ ہے فیل معروف ہے سب کچھ پتا چل رہا ہے فیل کون ہے فائل کون ہے کون ہے جس کا فائل معلوم ہو اس کو کہیں گے فیل معروف ساخت کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسم ہے بناوٹ کے اعتبار سے یعنی فیل کی کتنی قسم ہے بناوٹ کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسم ہے فیل کی فیل کی قسم پوچھا جارا فیل کی پانچ قسم ہے بناوٹ کے اعتبار سے فیل کی پانچ قسم ہے فیل معروف فیل مجھول فیل متعددی فیل ناقص یہ سب بناوٹ کے اعتوار سے فیل کی پانچ قسمیں ہیں تمام اقسام کو میں نے ایک ویڈیو میں بنا دیا ہے پورے اردو قوائد کے تمام اقسام کو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو وہی ہے وہ آیا تھا وہ آیا تھا اس نے کھانا کھا لیا تھا یہ دونوں کیا ہیں مستقبل ماضی نا تمام زمانہ ماضی بعید کوئی نہیں وہ آیا تھا تو جس میں تھا لگا ہو وہ ماضی بعید ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ماضی بعید کیا ہوتی ہے ماضی بعید جس میں تھا لگا ہو ٹھیک ہے اس نے کھانا کھا لیا تھا وہ آیا تھا تو ماضی بعید ہے سی اس کا صحیح جواب ہے موجودہ گزرتا ہوا زمانہ کیا کہہ لاتا ہے موجودہ گزرتا ہوا زمانہ کیا کہہ لاتا ہے زمانہ حال زمانہ ماضی زمانہ مستقبل زمانہ آرزی تو جو گزرتا ہوا زمانہ کی تین کسمیں ہیں اگر پوچھا جائے زمانہ کی کتنے کسمیں ہیں سیدھا پوچھا جائے زمانہ کی کتنے کسمیں ہیں تو تین کسمیں ہیں ماضی حال مستقبل ماضی گزرا ہوا زمانہ اور حال موجودہ زمانہ مستقبل آنے والا زمانہ تو موجودہ زمانہ کیا کہلے گا حال تو اے صحیح جواب ہے وہ فیل جس کا اثر صرف فائل تک محدود رہے یعنی وہ صرف اپنے فائل سے مل کر پورا ہو جائے کیا کہلاتا ہے وہ فیل جس کا اثر صرف فائل تک محدود رہے اس کو کیا کہیں گے فیل لازم فیل متعددی فیل ناقص ان میں سے سب ہی تو کیا کہیں گے اس کو فیل لازم کہیں گے ٹھیک ہے جو فیل اور فائل مل کر کے جملہ مکمل ہو جائے اس کو فیل لازم کہیں گے ٹھیک ہے فیل لازم سوال نمبر 28 وہ آج اسکول جائے گا میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے وہ آج اسکول جائے گا میں کون سا زمانہ پایا جا رہا زمانہ ماضی زمانہ حال زمانہ مستقبل نہیں معلوم وہ آج اسکول جائے گا آئندہ کی بات کر رہا ہے تو وہ کون سا زمانہ ہوگا زمانہ مستقبل آنے والے زمانہ کی بات کر رہا ہے تو وہ مستقبل ہوگا کیا ہوگا زمانہ مستقبل زمانے کتنی طرح کے ہوتے ہیں زمانے کتنی طرح کے ہوتے ہیں زمانے کتنی طرح کے ہوتے ہیں تین چار پانچ نو زمانے کی کتنی قسم ہے سیدھی سے بات ہے تین قسم ہے ماضی حال مستقبل پاسٹ پرزنٹ اور فیوچر ہے نا احمد نے کتاب پڑھی میں کون سا فیل ہے احمد نے کتاب پڑھی احمد نے کتاب پڑھی میں کون سا فیل ہے فیل لازم فیل نہیں فیل معروف فیل متعدی احمد نے کتاب پڑھی میں کون سا فیل ہے تو یہ کیا ہے فیل متعدی ہے احمد نے کتاب پڑھی ٹھیک ہے یہ کیا ہے فیل متعدی ہے آنے والے زمانے آنے والے زمانے کو کیا کہاتے ہیں مستقبل حال ماضی تو آنے والے زمانے کو مستقبل کہاتے ہیں زمانے کی کتنی قسمیں ہیں زمانے کی کتنی قسم ہے زمانے کی کتنی قسم ہے تین قسم ہے زمانے کی تین قسم ہے زمانے کی تین قسم ہے سی صحیح جواب کچھ دینوں بعد میں کچھ دینوں بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس جملہ میں زمانہ کیا ہے کچھ دینوں بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس میں کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے حال ماضی مستقبل کوئی نہیں کچھ دنوں بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا میں کون سا زمانہ یہ آنے والے زمانی کی بات کر رہا ہے تو فیل کیا ہوگا فیل مستقبل ہوگا وہ فیل جس کا فائل معلوم وہ فیل جس کا فائل معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں وہ فیل جس کا فائل معلوم ہو اس کو کیا کہیں گے فیل معروف کہیں گے معروف یعنی معلوم فیل معروف فیل معروف کہیں گے وہ فیل جس کا فائل معلوم ہو اس کو فیل معروف کہیں گے وہ فیل جو کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر کرے اسے کیا کہیں گے یہ سوال وہی ہے کہ وہ فیل جو کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر کرے اسے کیا کہیں گے فیل ناقص فیل مجھول فیل عمر فیل لازم تو کام کا کرنا نہیں پایا جا رہا ہے جس فیل میں کام کا کرنا نہیں پایا جا رہا صرف ہونا پایا جا رہا تو فیل ناقص کہیں گے جیسے رامو چور ہے ابھی اوپر مثال گزریں رامو چور ہے اس میں کام کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جا رہا جملہ خبریہ ہے سوال نمبر 36 موجودہ زمانے کو اور کیا کہتے ہیں موجودہ زمانے کو کیا کہتے ہیں ماضی ہے مستقبل حال تو حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو موجودہ زمانے کیا کہتے ہیں حال کہتے ہیں جلدی سے سوال نمبر 37 جس جملہ میں فیل فائل اور مفعول موجود ہو کون سا فیل کہلاتا ہے جس جملہ میں فیل فائل اور مفعول موجود ہو کون سا فیل کہلاتا ہے فیل لازم فیل مجھول فیل متعدی نہیں معلوم تو فیل متعدی کہلائے گا وہ ٹھیک ہے کیا کہلائے گا فیل متعدی جس میں فیل فائل مفعول سب موجود ہو اس کو فیل متعدی کہیں گے ٹھیک ہے جس جملے میں فیل اور فائل سے بات مکمل ہو جاتی ہے کون سا فیل کہلاتا ہے جس جملے میں فیل اور فائل سے بات مکمل ہو جاتی ہے کون سا فیل کہلاتا ہے فیل ناقص فیل مجھول فیل لازم نہیں معلوم تو فیل اور فائل سے بات مکمل ہو جائے وہ کون سا کہلائے گا فیل لازم کہلائے گا ٹھیک ہے کیا کہلائے گا فیل لازم جس جملے میں فیل اور فائل سے بات مکمل ہو جائے فیل لازم کہلائے گا وہ فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو وہ فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو یعنی جملے میں فائل موجود نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ فائل جس کا فائل معلوم نہ ہو یعنی جملے میں نہ ہو اس کو کیا کہیں گے فائل متعدی فائل لازم فائل ناقص فائل مجھول تو کیا کہیں گے فائل مجھول جس کا فائل معلوم نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے مجھول کہیں گے مجھول جس کا فائل معلوم نہ ہو اس کو مجھول ساخت کے اعتبار سے فائل کی کتنی قسمیں ہیں ساخت یعنی بناوٹ کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں تو بناوٹ کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہیں چھے قسمیں ہیں بناوٹ کے اعتبار سے فیل کی نہیں چھے نہیں پانچ ہی قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں افسر میں ہے پانچ سات آٹھ دس تو بناوٹ کے اعتبار سے فیل کی پانچ قسمیں ہیں اوپر بھی آیا تھا کہ فیل معروف فیل مجھول فیل ناقص فیل متعددی فیل لازم ٹھیک ہے یہ فیل کی اقسام ہے بناوت کے اعتبار سے پوچھا جا سکتا ہے بناوت کے اعتبار سے فیل کی اقسام تو یہ ہیں آج کے سوال پیچھے بھی دو ٹیسٹ لیا جا چکا ہے یہ تیسرا ٹیسٹ تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگزام میں کامیاب ہو تو یہ تمام ٹیسٹ کو ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو آزمائے کہ آپ کہاں تک کیسے کیسی تیاری ہے آپ کی ٹھیک ہے السلام علیکم